موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبد اللہ ایاہو بالوالدین احسانا جیسا کہ معزز ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ واقعات اور عبرتیں اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں آج بھی میں اسی عنوان کے تعلق سے ایک اس کا زیلی عنوان بنا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور جو حق بیان کیا جاتا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین ماں اور باپ اللہ کے بعد بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے اور صرف سمجھنا نہیں چاہیے بلکہ جو احساس اس کی زندگی میں جاگا ہے اس احساس کو مزید جگا کر ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کے لئے تیار رہنا چاہیے جب ہم اس تعلق سے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے جیسے فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرو حسن سلوک کرو اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزیں بیان فرمائی اور اس میں اصل ٹائٹل بنایا اللہ نے کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں موٹی موٹی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس میں پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنایا جائے فوراً اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حملتہو ہو امہو کرہن و وضعتہو کرہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو حسن سلوک کرو اور اس میں خاص طور پر ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ماں نے تم کو پیٹ میں رکھا ہے حمل کی شکل میں بڑی تکلیفوں میں رکھا ہے اور جب اس نے یہ حمل وضع کیا ہے جب پیدائش ہوئی ہے تب بھی اس ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ بچے کو جنا ہے اگر ہم صرف اتنا ہی احساس کر لیں کہ ہماری ماں کو حمل کی حالت میں کتنی تکلیفیں جھیلنا پڑی ہماری وجہ سے پیدائش کے وقت کون کون سی تکالیف سے دو چار ہوئی ہماری والدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی عقل سلیم بھی اگر ہمارے پاس ہے یا انسانیت کا ایک آخری حصہ بھی ہمارے ہاں بچا ہوا ہے تو وہ ہمیں بار بار جھنجوڑے گا احساس پیدا کرائے گا اور ہمارے اندر یہ بات جگائے گا کہ ہمیں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے کہ ایک شخص خوراسان سے چلا آرہا ہے کاندھے پر اس کی بوڑی ماں ہے حج کے ارادے سے آیا ہے اور حج کے جو ارکان ہے انہیں پورا کرا دیتا ہے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھائے بٹھائے اسی میں جب حج پورا ہو جاتا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق عدا نہیں کر دیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تم ماں کے حق کی بات کر رہے ہو جو ماں نے حمل کی حالت میں تمہارا بوجھ اٹھایا ہے اور ایک چکر لگایا ہے اس کا بھی تم حق عدا نہیں کر سکتے دینی اسلام میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور دریاف فرماتے ہیں اللہ کے رسول انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مجھ سے زیادہ حقدار ہے میرے لئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں اور باپ والدین قرآن مجید نے والدین کے تعلق سے مزید فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اُكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ماں اور باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْ اُفْتَقْ مَتْكُوْا بڑھاپے کا تذکرہ اس لئے کر دیا کہ بڑھاپا زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی کبھی انسان کے لئے بچپنے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور میں یہاں آپ سے رکھ کر یہ عرض کروں گا ناظرینِ کرام بچپنے میں جیسے ہماری خواہشیں بڑی رہتی ہیں بچپنے میں جیسے ہماری اپنی عرض ہوئے ہوتی ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے لئے یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی دلا دیں یہ بھی دلا دیں خوشی کا یہ سامان ہمارے لئے مہیا کر دیں تو اس طرح کی تو والدین کی فکر نہیں ہوتی لیکن بڑھاپے میں آنے کے بعد بوڑے اور ماں باپ بچے سے میٹھے دو جملے سننے کے لئے ترستے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اپنا سکھ دکھ ہمارے ساتھ باٹھ لے وہ کیا کر رہا ہے وہ کس خوشی میں ہے یا کس پریشانی میں ہے دو جملے اس احساس کے کسی طرح سے ہمیں بتا دے اور سمجھا جائے تاکہ ہمیں بھی تسلیح ہو جائے آج ہماری زندگی میں والدین کے لئے وقت نہیں ہیں یہ صحیح بات ہے کہ دنیا بہت زیادہ بزی ہوتی جا رہی ہے انسان مشغول ہوتا جا رہا ہے لیکن ان ماں اور باپ کے لئے جنہوں نے اپنی اولاد کے لئے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ جاڑا دیکھا نہ برسات دیکھی نہ دکھ دیکھا نہ سکھ دیکھا صرف اپنے بچے کے سکون کے لئے اسے عیش پہچانے کے لئے اسے دو گھڑیاں آرام سے بیتانے کے لئے اپنا سارا سکون سارا آرام ماں اور باپ ہمیشہ اس کے لئے نچھاور کیے رہتے تھے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے آپ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک و برتاؤ کر رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں یہ واقعہ بڑا عبرت آمیز ہے کہ آپ نے جیسے ہی پہلی سڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا دوسری سڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا تیسری سڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا جب آپ ممبر سے نیچے اتھر گئے تو صحابہ اکرام جو نبی پاک کی ایک ایک عدہ پر مر مٹنے والے صحابہ اکرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے والے صحابہ اکرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والے وہ دریافت کرتے ہیں اللہ کے رسول اس سے پہلے کبھی بھی آپ ممبر پر گئے تو آپ نے اس طرح آمین 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 نہیں کہا آج پہلی مرتبہ اللہ کے رسول آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو آمین کہا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا جنتے ہیں ناظرین اکرام کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیا جواب دیا آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میرے صحابہ میں نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی اگر اپنی زندگی میں اپنے ماں اور باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو جیسے جبریل نے یہ جملہ مکمل کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جبریل کی اس بدعا پر آمین کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل کی اس بدعا کو قبول فرما لے میرے صحابہ میرے ساتھیوں جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ رمضان کا مہینہ جو پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی رحمتیں رکھی ہیں برکتیں رکھی ہیں مغفرتیں رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عنامات کی مختلف انداز سے بارشیں ہوتی ہیں ان سب کو حاصل کر کے اگر کوئی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی انہوں نے جملہ مکمل کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے پھر کہا آمین اے اللہ جبریل کی اس بدعا کو بھی قبول فرما لے اور جیسے ہی میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بات کہی اور وہ یہ تھی کہ آپ کا کوئی بھی نام لے یا آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے اس پر بھی اللہ کی لانت ہو تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی ان کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے آمین کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل کی اس بدعا کو بھی قبول فرما لے ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدعا دینے والا کون ہے یہ جبریل ہے جس کو فرشتوں کا سردار کہا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پیغامات لے کر دنیا میں انبیاء تک رسول و تکاتا تھا روح العمین اس کا خطاب ہے زی قوت المتین اللہ نے فرمایا ہے یہ بدعا کر رہا ہے اور اس پر جو آمین کے جملے ہیں اس کا تو مقام اور مرتبہ کا کیا کہنا وہ نبی اور حادی اور پیغمبر جو انبیاء کا امام ہے جو انبیاء کا سردار ہے وہ مہر لگا رہا ہے اس بات کی کہ اللہ جبریل کی اس بدعا کو قبول فرمالے تو ذرا تھوڑا سا دل میں اتر کر اپنے دل میں جھاک کر اپنے جی میں اتر کر ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگر حضرت جبریل نے بدعا دی ہے اور تائید میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے تو ایسے سارے لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اپنے والدین کا کہا نہیں مانتے اپنے ماں اور باپ کے خدمت نہیں کرتے اور بالمقابل اپنے ماں اور باپ کو ستاتے ہیں ایزائیں دیتے ہیں تکالیف دیتے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے رنج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے ان کا سکون چھننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا جبریل کی یہ بدعا ان کے لئے ہلاکت کا باعث نہیں بنے گی میں والدین کے تعلق سے بات عرض کر رہا ہوں اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو آج ہم جوڑ اور گھٹا میں لگے ہوئے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں سیدھے سیدھے فائدہ نظر آتا ہے تو میں آپ کے فائدے کی ناظرین اکرام بات کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے تو آخرت میں تو عجر ملے گا جنت میں اس کے عالی درجات ہیں انہیں عالی مقامات سے نوازہ جائے گا اس دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فائدہ ہے تو ہم جڑ رہے ہیں فائدہ نہیں ہے تو ہم جڑ نہیں رہے اور وہ مشہور واقعہ اپنے سامنے رکھیں جو بنی اسرائیلی واقعہ احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ تین آدمی چلے جا رہے ہیں چلتے چلتے بارش ہو گئی اور بارش ابھی ہوئی اور ابھی تیز ہونے لگی موصلہ دار ہونے لگی یہ تینوں آدمی بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک گار میں جا کر چھپ گئے کہ بارش جب بند ہو جائے گی پھر دوبارہ سفر کریں گے اتفاق کہیے کہ اوپر سے ایک چٹان کھسکی اور لڑکتی 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 اسی غار کے موپر آ کر رکھ گئی چلے تھے تو بارش سے بچنے کے لیے اور یہاں جان کے لالے پڑنے لگے غار کے موپر ایک بھاری پتھر چٹان آ کر رکھ گئی اب یہ سب پریشان ہو گئے انہیں اپنی موت نظر آنے لگی وہ بھاری چٹان ذرا سا بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی تو اب ان لوگوں نے اپنی ایماندارانہ زندگی کی طرف کو جھاکنا شروع کیا اور سوچتے 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 اب یہ سیدھے سیدھے اپنی اس زندگی کی طرف چلے گئے جو انہوں نے اپنے آپ میں محسوس کیا تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے اللہ کی تقرب کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی میں جو کام کیے تھے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دی ان میں سے پہلے انسان نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنا نیک عمل رکھا جو بات عرص کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کرام یہ سنیں کہ اگر آپ اور ہم والدین کے ساتھ اچھا برطاو کریں گے اچھا سلوک کریں گے شرافت سے پیش آئیں گے ان کا خیال کریں گے ان کا دھیان رکھیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس نیک عمل کا فائدہ ملے گا جب بالکل مایوس ہو گئی ہے موت ان کے سامنے منلانے لگی انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید اب ہم زندہ نہیں بچیں گے تو ان میں سے ایک آدمی نے اپنی زندگی کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کر دیا اس نے بیان کرنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں اور باپ سے کتنا پیار کرتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں کتنا ان کا دھیان و خیال رکھتا ہوں تو یہ بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں بکریاں چراتا ہوں بکریاں چراتا ہوں تو تازہ تازہ دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو پیش کرتا ہوں اس کے بعد بچوں کو بیوی کو دودھ دیتا ایک دن ایسا ہوا کہ دور نکل گیا اور چلتے 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 بہت دوری پر نکلا اور جب وہاں سے میں پلٹا تو واپس آتے 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 بہت دیر ہو گئی جب گھر آیا بدستور میں نے حسب معاملہ جیسے میں کرتا تھا میں نے دودھ نکالا اور نکالنے کے بعد میں پیالے میں لے کر اپنے ماں اور باپ کے حضور جیسی حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا اس انتظار میں کہ جب ان کی نیند خود ٹوٹے گی تو میں پیش کر دوں گا میں کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میں نے بیوی بچوں کو بھی دودھ پیش نہیں کیا خود بھی نہیں پیا صرف انتظار میں اور اٹھایا اس لیے نہیں کہ نید میں خلل نہ آ جائے اگر اس میں کوئی نیکی ہے اے اللہ یہ میرا عمل صرف رضا الہی کے لیے ہے تو آج مجھے اس آفت سے مسیبت سے جو چٹان سامنے ہے جو موت کا منظر پیش کر رہی ہے ہٹا دے حدیث میں آتا ہے صحیح روایت میں آتا ہے کہ ون تھرڈ تین حصوں میں سے ایک حصہ چٹان ہٹ گئی تو دوسرے آدمی نے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تو بھی جانتا ہے میرا معاملہ کیا ہے میں ایک حسین و جمیل عورت سے پیار کرتا محبت کرتا تھا اللہ اور میں نے بہت اسے پھسانے کی کوتش کی جتنے داؤں اور پیج کھیل سکتا تھا سمنا نے استعمال کر دیئے لیکن کبھی بھی وہ میرے داب میں پھسی نہیں لیکن ایک بات ایسا آیا کہ قہس سالی پڑ گئی لوگ کھانے سے پریشان ہونے لگے اور اس کی ہاں بھی پریشانی بڑ گئی وہ ایک دن میرے دروازے پر آئی کچھ لینے کے لیے تو میں نے اس کو دینے کا وعدہ کیا اور اسی شرط پر کیا کہ جو کام میں اسے بار بار جس کے لیے اکسار آ رہا ہوں اس کے لیے وہ تیار ہو جائے وہ مرتی کیا نہ کرتی وہ تو بالکل جہاں بلب ہو چکی تھی اس لیے وہ تیار ہو گئی اور دونوں کی ملاقات کا وقت قریب آ گیا اور جیسے قریب آیا تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈھو اللہ کا خوف پیدا کرو اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیری رضا کے لیے تیرا ڈر تیرا خوف خشت الہی اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اس وطاری تھی صرف وہ جرم وہ گناہ کرنے سے میں باد رہا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو اللہ آج مجھے بچا لے تو حدیث میں ہتا ون تھڑھ ہصہ اور کیسے تین میں سے دو حصہ چٹان کھسک گئی اب تیسرے آدمی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنا نیک عمل پیش کیا اور اس نے کہا اللہ ایک آدمی مزدوری پر رکھا اور مزدوری دینے کا وقت جب آیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا وہ زیادہ لینا چاہتا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کام زیادہ کیا بغیر لیے چلا گیا اے اللہ تبارک و تعالی وہ ایک زمانے کے بعد واپس آیا جب واپس آیا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی تو میں نے کہا یہ سارا ریور لے جا یہ ساری بکریاں لے جا کہا مزاق نہ کر میں اس وقت بہت پریشان ہوں میں نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا تیرا پیسہ میں نے بجنس میں لگا دیا تھا لے جا اے اللہ اس میں اگر نیکی ہے تو حدیث میں آتا پوری چٹان کھڑ گئی اس میں جو بات بتانی ہے وہ یہ یہ سب سے پہلے آدمی نے جو اللہ کے سامنے نیک عمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور کسی بھی طرح سے والدین کی نفرمانی نہیں کریں گے اللہ احتبار کو تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تو فیق نائد فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں